السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل علیہن اسلامی ٹیوب پر ناظرین اکرام سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرشتر اسودین اویسی اور ان کی پارٹی کے چاہنے والوں کے لئے ہم علیہن اسلامی ٹیوب کی جانب سے بہت بہت مبارک بادی پیش کرتے ہیں جیہ ناظرین جیہ چمسی الیکشن یعنی گریٹر حیدرباد مونسپل کارپریشن میں علیہن اسلامی مجلس اتحاد المسلمین کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے وہیں پر بیجے پی جس طرح کے دعوے کر رہی تھی کہ میر ہمارا ہوگا اور ہم جیتیں گے تو حیدرباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر لگ دیں گے ناظرین اکرام آج صبح صبح چائے زبردست چڑھ رہی تھی چائے والا صبح حیدرباد میں آگے چڑھ رہا تھا لیکن جیسے جیسے دوپیر کا وقت آتا گیا تو حیدرباد والوں کی من پسند چیز یعنی بریانی آگے نکلتی رہی ناظرین اکرام مطلب یہ ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو شاندار کامیابی حیدرباد کے مونسپل کارپریشن الیکشن میں حاصل ہوئی ہے وہیں ٹی آری جو اس وقت کی موجودہ پارٹی ہے تلنگانہ کی اس کو ہلکا سا جھٹکہ لگا ہے ناظرین اکرام میں بتا دوں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے جتنے کینڈیڈیس کھڑے کیے تھے ان میں سے تقریباً 95 فیصد لوگوں کو کامیابی مل چکی ہے تقریباً 41 سیٹوں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی مل چکی ہے وہیں پر ناظرین اکرام بی جے پی کو جس طرح سے بی جے پی دعوے کر رہی تھی اس طرح کی بات تو بی جے پی کو حاصل نہیں ہوئی ناکامی ہوئی لیکن ناظرین اکرام گزشتہ الیکشن میں جس طرح سے بی جے پی کو سیٹیں ملی تھی اس سے زیادہ اس وقت بی جے پی اپنے پاؤں جمانے میں حضربات میں کامیاب ہو چکی ہے یعنی ناظرین اکرام 49 سیٹیں بی جے پی اس پر آگے چل رہی ہیں ابھی تک کوئی حتم فیستان نہیں آیا ہے وہیں پر ناظرین اکرام ٹی آر ایس پارٹی جو تلنگانہ کی ستہ دھاری پارٹی ہے اس کو 58 سیٹوں پر کامیابی مل چکی ہے تو ناظرین اکرام دیرشٹر اسودین اویسی نے تقریباً 50 سیٹوں پر کینڈریز کھڑے کیے تھے ان میں سے 41 پر کامیابی ملنا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن بی جے پی جس طرح سے دعوی کر رہی تھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور گودی میڈیا صبح صبح جس طرح سے نیوز دکھارا تھا وہ بالکل ماتھم اس کے اندر چھائے آوائے تھنڈی پر چکی ہے جس طرح سے ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں آپ حضرات جا کر دیکھ سکتے ہیں وہیں پر بی جے پی کو مہارشتہ میں بھی ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے جیہاں ناظرین مہارشتہ قانون ساز کونسل کے انتخابات میں بی جے پی چھے میں سے صرف اور صرف ایک پر کامیابی حاصل کر پائی ہے اس شکست کے بعد مہارشتہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی لیڈر دیوندر فرنڈیویس نے شکست کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی مہا وکاس اگھاڑ یعنی کانگریز ان سی پی اور شیف سینہ کی مسترح کا طاقت کا اندازہ کرنے میں ناکام رہی تو ناظرین اکرام چائے والا صبح آگے چل رہا تھا لیکن جیسے سے دو فر کا وقت آیا تو بالکل مجلس اتحاد المسلمین کامیابی کے جھنڈے تلنگانہ حضرباد اپنا جہاں پر گڑھ ہے مجلس کا وہاں گاڑ چکی ہے لیکن بی جے پی بھی اس وقت تو پہلے سے زیادہ بڑی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آرے لیکن جس طرح کے دعوے بی جے پی نے کیا تھا اس طرح وہاں پر اس کو کامیابی نہیں ملی ہے ناظرین اکرام اس قبر پر اور مہارشتہ میں جس طرح سے ناکامی ہیں بی جے پی پر آپ کی کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور کانگریز کو پتا نہیں ناظرین کس کی بددعا لگ چکی ہے کہ کانگریز کو کچھ بھی کامیابی کہیں پر بھی ملنے کی پاقی امکان نہیں لگ رہا ہے اور تلنگانہ حضربات میں بھی کانگریز زبردست طور پر ناکام ہو چکی ہے ناظرین اکرام اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں وہ بھی ضرور کمنٹ کریں برائے کریں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جیسے ہی حتمی فیستہ آ جائے گا تو پوری خبر ہم تفصیل سے آپ درات کی خدمت میں رکھیں گے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ